شاسن دورہ کسانوں کی آئے دو گنا کرنے ہیتو کرشی و منرے گا کنورزنس کے انترگت گورکپور کلب میں کارشالہ کا آئیو جن کیا گیا جس میں پانچ منڈلوں جس میں گورکپور بستی آزمگرڈ ورنالسی ایوم وندیاچل منڈل کے کل سترہ زلوں کے عدیقاری تتھا فرگتی شیل کسان شامل تھے اس موقع پر ویبین ویواغوں تورہ پردشنی اسٹال لگایا گیا تھے جس کا آتیتریوں دورہ ودوت اور لوکن کیا گیا تتھا جن جاگرکتا کے درشتی کور سے کافی اپیوگی بتایا اس اوثر پر پرمکھ سچیو کرشی امیت موہن پرساد نے اپنے سمبودن میں کہا کہ منرے گا ایوم کرشی میں ایک اچھا سا منجس ہونا چاہیے بھارت کے پردان منتری دورہ ورش دو ہزار بائیس تک کرشیقوں کے آئے دگونا کرنے کا لکش نرداریت کیا گیا ہے کرشیقوں سے پرات فیڈ بیک کو شاسن کو سندربت بھی کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بازار میں مانگ کے انوروپ اتپادن میں وردی ہو اور تھات کرشی کا ویویدی کروڑ ہو اس سے کسانوں کو کافی لاب ملے گا پرمک سچی گرام وکاس انوراک شروازتوں نے کہا کہ لوگوں کو ایک سنسچیت روزگار اپلبد کرانا تتھا پلائن روکنا اور ادھک سے ادھک روزگار ملے منرے گا کا موقع اددیش ہے انہوں نے بتایا کہ ویبین یوجناؤں میں منرے گا کا سیوگ لیا جا رہا ہے کاریشالہ میں کمیشنر انیل کمار زلہ دکاری کے ویجینر پانڈین سہید سترہ زلوں کے ادھکاری اور کسان موجود رہے تو اس لیے جب بھی میں گورت پور ہے یا پورا میں آزم پڑ ہے یا مرزا پور ہے جب بھی مرام وکاس مہد ایسے انرود کروں گی کسان بھائیوں پر لہنوں میں اپنے ہمارے دیش وہ نہیں آسکے پر انہوں نے یہ نردیش کیا ہے کیونکہ 5 بندلوں کے کسان بھائی آئے ہوئے ہیں تو اس کاریشالہ کو بہت ہی اچھے طریقے سے چلایا جائے اور جو مہتپورن وشیسپرہ چرچہ ہونی ہے اس پر چرچہ کی جائے اور اس کی سبتکیاں مانے مکمنتری جی کو سوپی جائیں آپ سب افغدت ہیں کہ آج کی جو کاریشالہ ہے یا مندگا اور کرشی میں کس پرکار جیدہ اچھا سامن جیسے ہو جیدہ اچھا تالمیل بنے اس وشے پر آیوجین کی گئی ہے جو پہلے یوجنہ آیوج ہوا کرنا تھا اب اس کا نام نیتی آیوج ہے اور نیتی آیوج نے ایک کچھ سریعے سمیتی بنائی تھا اس سمیتی میں ساتھ پردیشوں کے مانین مکمنتری گھن سدس سے ہیں جس میں کی ہمارے پردیش کے مانین مکمنتری جی بھی اس کے سدس سے ہیں اور وہ سمیتی اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اس بات پر وچار کرے کہ مندگا کو کرشی کاریوں سے اور کسانوں سے اور ادھیک ایسے جوڑا جائے تاکہ جو مانین مکمنتری جی کا سنگلپ ہے کسان دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آئے پڑھا کر ان کی آئے دھگونی کی جائے تو آج اس مہدپورن وشہ پر چرچہ ہونی ہے مجھے بتایا کہ آئے گی پانچ مندلوں کے سترہ جلوں سے یہاں پر کسان بھائی آئے ہوئے ہیں اور آج آپ اپنی بات رکھیں گے اس مہدپورن وشہ پر چرچہ ہونی ہے کیسے سہائیتہ کی جا سکتی ہے کیسے اس کا فیلورنس بڑھایا سکتا ہے دیکھئے میں جہاں بھی کرشکوں سے وارتہ لاپ کرتا ہوں ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ کرشکوں کی آئے بڑھانے کے تین سوتر ہیں لاغت گھٹے اوبج بڑھے اور اوبج کا صحیح نام ملے یہی تین سوتر ہیں اسی کے ارد گرد سارا کچھ چلتا ہے کرشکوں سے لاغت گھٹے اوبج بڑھے اوبج کا صحیح دام ملے اوبج کا صحیح دام ملے اس کے لیے بہت سارے پریاس ہو رہے ہیں اور ہم نے بھی بہت سارے پریاس کرنے کی آوشکتہ ہے جیسے بھارت سرکار نے آپ نے دیکھا کہ جو خریب کی فصلے ہیں ان کا سمرتن مولے بہت زیادہ بڑھایا گیا اور کیون سمرتن مولے بڑھایا نہیں گیا ہے بلکہ فصلوں کو خریدنے کی ویوستہ کیسے ہو اس پر بھی لگاتا منتھن چل رہا ہے تو سمرتن مولے بڑھنے سے کرشکوں کی آئے بڑھے گی صحیح مولے ملے گا صحیح مولے ملے کا ایک اور بہت بڑا ستر ہے کہ جو باجار میں مان ہے اس کے انصار کھیتی ہو جب مان جتنی ہے اس سے بہت زیادہ اپادر ہوتا ہے تب بھی کشکوں کو اپنی اوبج کا صحیح دام ملنا خوش ہو جاتا ہے اور جو کرشی کار جو سبسماپ بجاتا ہے جب کٹائی ہو جاتی ہے کٹائی کے پسچار جو کام ہوتے ہیں جس میں کی ویلیو ایڈیشن بھی ایک ہے آپ کے ہاں مان لیجے آپ نے ارہر پیدا کیا اور ارہر کو آپ نے ایسے ہی بجار میں بیچا اور ارہر کو اگر آپ نے آپ کے ایرہر دس بیس کسان پچاس کسان مل رہے ان لوگوں نے ایک جو ایرپیو کلاتا ہے فاربر پروڈیسر اگرائیشن ویسا بنایا اور اس میں پھر اس سے ارہر کی دال بنا لی منی دال پلانٹ لگایا دال بنا لی جو اچھے آپ کا جو بھی اناج ہیں اس کی گریڈنگ پیکنگ کر لی اس کو ساتھ سترا کر لیا ویلیو ایڈیشن ہوا اس سے اس کا دام آپ کو زیادہ ملتا ہے آپ نے اگر جو پیستیسائیڈ ہیں ہانیکارک رسائن ہیں اگر اس کا پریوگ آپ نے بہت کم کیا تو آپ کے اتبادوں کا نریاض ہو سکتا ہے اگر آپ نے بلکل نہیں کیا اگر آپ نے رسائنی کسی بھی ارورت کا یا جو کشی رکھا رسائن ہوں پریوگ نہیں کیا آپ نے جیوید اتباد کیا آپ نے اس کا دام اچھا مل سکتا ہے تو ان سب چیزوں میں جو کارے ہیں ان میں مندرگا سے ہم اپنے آپ کو کیسے جوڑیں چاہے ایک کسان کو جاہے کسانوں کے سمو جو ایپیو بنے اس میں ہم مندرگا کو کیسے جوڑیں جو مہلاوں کا سمو بنتا ہے اس سے ہم مندرگا کو کیسے جوڑیں جو آپ کسی کارے کرتے ہیں جیسے جل سنچے کا کارے ہیں کھیتوں پر کمیر بنانے کا رہے ہیں یا کھیت تلاب بنانے کا رہے ہیں ان تمام چیزوں کو مندرگا سے کشی کارے کو کیسے جوڑا جائے جس سے کسان کی آئے بڑھیں کشی کی اتبادتہ بڑھیں اتبادن بڑھیں اور آپ کا باجار ویاپک ہو آپ کو اچھا مل ملے اس مہا سپور بندو پر آج چاہ ہونی ہے آپ سب سے میرا اندود یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے سجھاؤ بتائیں گے تو اپنے سجھاؤ کو اسی پر کھیندرد رکھئے گا کہ جو مندرگا کی یوزنہ ہے اور جو کشی کا کار ہے ان دونوں میں سامنجہ سے کیسے بڑھایا جائے ان دونوں میں آپس میں تنورجنس کیسے بڑھایا جائے اور مندرگا کا پریوک کرشکوں کی آئے بڑھانے کو کیسے ہوگا اس پر اگر آپ اپنے کو کھیندرد رکھیں گے تو اچھے سجھاؤ نکھیں اور ان سجھاؤ کو پھر ہم یہاں سے ورڈ شاپ آپ کی کارشالہ خدم ہونے کے بعد مانے مکمنتری جی کو پرستط کریں گے اس کے ادھار پر مانے مکمنتری جو ساتھ مانے مکمنتری کی اچھ ستری سشت سمیتی ہے اس میں ان سجھاؤ کو رکھیں گے اور اس سے کوئی ایک راستہ نکلے جو راستہ پھر پورے دیش کو پورے دیش کی کرشی کو پورے دیش کے جو مندرگا کی یوجنہ ہے اس کو ایک راہ نکلائے گا ماندرگا سترہ جنگو کے ادھاری گر جنگو کے سیدھر ساتھ ہمارے جنگو ساتھ اس سمیتی جو ہیشٹرن ڈیوپی سے یا بیہار سے یا ڈیسا سے ٹرین جاتی تھی پسٹیو اتر بدیش کی درم دگلی کی درم پنجاب درم ان میں لوگ اوپر چھت تک چڑکے جاتے تھے اور یہاں پر کسانوں کو یا گریب مجدروں کو پریاب روزگار اپلت نہیں ہوتا تھا میرے روزن کا پرارم دیش یہ تھا کہ لوگوں کو سنیششک روزگار اپلت کرائے جائے بے امپلائیمنٹ سنیششک کیا اور اس سمی در اٹھاوان ڈیوپی ای باوان پنج تھی اور وہ بھی لوگ کو نہیں ملتا تھا بھاری دیمانڈ تھی اور دیمانڈ کے دشتکت اس سمی سے یہ تھا کہ سو دن سے زیادہ روزگار ایک آگ کو نہیں کیا گیا اور منگرگا کا پرانت میک جو پرپش تھا وہ یہ تھا کہ ادھک سے ادھک لوگوں کو کوئی بھی ایسا رمت جو روزگار کی آنکشہ بگتا ہو اسے اپنے گاؤں سے دور نہ جانا پڑے اسے اپنے گاؤں میں روزگار نہیں سکھے اور یہ خوشی کے رشاہ ہے اور ہم سبھی رام بکاہ سے بڑے ادھکاری کلوکیاری ہمارے کشک بھائی مردو ہم سب کے سریوگ سے دس سال میں یہ بات ہوئی کہ وید سنیشت کرنا تھا ہم سبھی رکیوں کو کم سے کم نیوم نیوم تا وید ہو سنیشت ہوا آج کی ڈیٹ میں سترائی ہے کہ 175 روپے میں کہ روزگار کرنے کو تیار نہیں لیکن مارکیٹ سے زیادہ ہوئی نکل بات پششی مہتر بدیش میں بھی احسیتی ہے اور پوروی یکتر بدیش میں تیاری ہم پر یہ ستی کم بلا مندرگا کی سکلتا کو بیان کرتی ہے کہ مندرگا پراتمی بدش جتا کی ویڈ اتنا بڑھا دیا جائے کہ ڈیمانڈ بہون کی اپنے گاؤں میں پوری ہو سکھے وہ آج سر آگ مندرگا کے دوسرا فرپر یہ تھا کہ سماج کی انفرا اسٹرکچر جو کاؤں میں چھوٹی موٹی ہماری میٹس ہو سکتی ان کو پورا کرے اور ایسیٹس کیا لیا اس کے لئے بھن نے ہماری جنائی تی سب مندرگا سہیوگ کر رہی ہے کرتی رہی ہے چاہے شوچالیوں کا نرمان ہو جب سچ بھارت مشن سے سوچالیہ کی نرمان اون طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے کمی پڑتی ہے تو اس میں مندرگا ہی صحیح ہو دیا جاتا ہے اور گرام وکاس کے مندرگا کب تکر اور ہمارے گرام وکاس کے ادھکاری کرتاریوں کی لگن سے کار کو رہو رہو پچھلے کچھ سمیں میں گائیوں کے لیے پس آشرے بنائے رہے ہیں بہت جگہ پر اور بنائے جا رہے ہیں مندرگا کے پہ یہ بہت اچھا اور بہت اکتم کی یوگ ہے بکشہ روپڑ میں کل پردیش میں دس کروڑ سے زیادہ بکشہ روپڑ ہوئے اور مانوی مکہ منتری جی کے دردیشن میں یہ جو کار ہوا اس میں گرام دکاز روحہ دکاز روحہ اور گرام دکاز روحہ کو ساتھی کو ساتھ ہوا سوما کہ ان کے سعیوگ سے پہلے پہلے سپایا جاتا چیزے ساری چیزے مندرگا سے ہی ہو رہی ہیں اور اتتم ہوتا کہ یہ چیزے مندرگا کے پارٹمنٹ کی لگتی جیادہ بہتر طریقے سے کنورزنس ہو سکتی ہے مندرگا میں ابھی کنورگنس کے ماتھیم سے آپٹیمائیشن کیے جانے کے اوشکتہ ہے اور اس سے مجھے ہوئی تھے کہ مندرگا میں جو آج کی ایفیشنسی ہے اور دوگو نہیں تو بڑھ سکتی ہے